دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملیٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں ان کی ملیٹری سٹرائٹیجی اور ٹیکٹیکس کے بارے میں بات کریں تھوڑا سم سائیکلوجیکل ڈائمینشن پر بات کریں جو ان کو اعتماد تھا جو کانفیڈنس تھا وہ کچھ سائیکلوجیکل اور سپریچول باتوں کی وجہ سے تھا اپنی ملیٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا یعنی یہ وہ تلوار جو آپ میدان جنگ میں سے ٹوٹ نہیں سکتی اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک کچھ بال جس طرح پہلے ذکر ہوا اپنی توپی میں سی لئے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ توپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آگئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے دستے کو جمع کیا کاؤنٹر اٹیک کیا اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی توپی اٹھائی بعد میں لوگوں نے اتراز بھی کیا کہ آپ نے اٹھوپی کے خاطر کو جانے ضائع کروا دیں تو فرماتے ہیں کہ اٹھوپی نہیں ہے یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر ہوئی ہوئے میں دیکھئے حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا یا عام انٹرلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سفاہ سالار کے ساتھ ان کی نگوسیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو اس ایرانی بات سفاہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجا ہوا ہے ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑی بسم اللہ 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 یدر رو ما اسمہی شیعن فلر دے والا فی السمائے وہو السمیع العلیم اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رجی طلالہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے اس میں ایک کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا دیر ڈیول کانسپ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فیزیکل ورلڈ میں فیزیکل پلاننگ میں فیزیکل سٹرائٹیجی بیلڈ کرنے میں جب سپریچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے جب روحانی کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں وہ ویسے کرنا میں انجام دی جاتے ہیں اس کی سیکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں ہیں اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے سیدنا خالد الولید کی جو جنگی سٹرائٹیجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلائی کرتے تھے وہ بڑی روتلس تھے پہلی بار کہ وہ ہلکہ ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خوریز ہوتی تھی وہ اس معاملے میں پورا اعتماد پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشنز اور باتچیت کے ذریعے معاملہ تیہ ہو جائے جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے اور ایسے اتنے واقعات ہیں ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر زبا کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا ستر ہزار لوگ سیدنا خالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیا اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور اس زمانے کے سوپر پاور کے جو تمام مال و سباب ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی فوجیں جو ایمپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی جو اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدہ نا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سیدہ نا خالد بن ولید نے اسی قاسد کے کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں اور جب وہ قاسد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی یعنی اس قاسد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کی گھوڑے کی کہ خالد موف کر چکے تھے اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ سیدہ نا خالد کے کیولری میں ہیں ان کے دستوں میں ہیں تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ایک شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا آج کل کی جنگی حکمت اعملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے جو منووویلٹی ہے یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے فیصلہ کون قوت رکھتی ہے فیصلہ کون طاقت رکھتی ہے جیسے عرض کیا روتھلسنس جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ جب تک دشمن کو بلکل کچل نہیں دیتے تھے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاہ مت کر سکے جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج جشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالدن ولیڈ کو اس کی اطلاع پہنچ دیتی رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موف کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی یعنی لوجسٹکس ان کی ایسپینوش کاؤنٹر انٹیلیجنس ان کی موبیلٹی جو جنگی حکمت عملی ایرانی ڈپلائے کرتے تھے ہمیشہ اس قسم کے جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی نواقف تھے نامانوس تھے یعنی ایرانی آدھی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہراس فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے گریڈا ٹیکٹکس کے ذریعے موبائل وارفئر کے ذریعے فلانکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈیسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے اس کو کنفیوز کر کے اس کو ڈسورینٹ کر کے اس کو تھکا کے اس کو ساتھ تصادم کیا کرتے یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا